سمیر کھان فرم بھوپال بھوپال ریسٹوریشن اور آپ کی نظروں کے سامنے ایک نایاب نگینہ اول لے کر آیا ہوں گاڑی کی سب سے پہلے ہیڈ لائٹ کی خوبصورتی دیکھئے ساتھی اوریجنل مڈگارڈ دیکھئے اس کے بعد گیپریل کی سیونٹی ٹو سپوک اور دو پیشتہ اٹھارہ کا ٹائر سامنے ہے اور ٹوٹل آل پلیٹنگ پہ گائل ریڈی ہوئی ہے لیجنڈ گرافکس کے اندر گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے بہت ہی گزب کی لگ رہی ہوگی پیچھے کا ٹائر بھی بڑا پیارا لگ رہا ہوگا رول کو میں ہے گریپر میں بی کا سائن ساتھ میں دیا ہوا ہے اوپر سے گاڑی میں یہاں پہ گیپریل کا سسپینشن دیا ہوا ہے آریک جی کی سیٹ لگی ہوئی ہے اور اس طرف نظر ماریں گے تو گاڑی میں ایلن کی بولٹ کے ساتھ میڈن جاپان اور پلس پری کول کا میٹر گاڑی میں ہینڈل بھی اوریجنال یوز ہوا ہوا ہے اور بفنگ کے اندر اس کے لیور فرگر آپ نے سب کمپلیٹ کروائے ہیں اور یہاں پہ بھی ماؤنٹین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بفنگ میں ہی ہے اب تھوڑا سپن پیچھے آئیں گے تو بھائی کی ریکوارمنٹ کے حساب سے ہم نے یہ پوری بائک ریڈی کری تھی جس میں کیریل بھی لگا ہے اور یہ ہے اسماعیل بھائی گلبرگا سے ہیں جن کے لیے یہ پوری بائک ریڈی ہوئی ہے ٹوٹل آل اس کھرپ پنڈیشن میں آئی تھی بائک ریڈی ہونے کے بعد آپ کی نظروں کے سامنے ہیں چین کور پلیٹنگ میں نہیں کریں کیونکہ ابھی کچھ کمپلینڈ آئی تھی کہ نکل اس پہ سائی ٹک نہیں پا رہا تھا ویر آڈوں پہ بھی پلیٹنگ ہوئی ہے اوریجنال ساڑی گاڑ لگا ہوا ہے گاڑی میں اب میں آپ کو بائک کو سٹارٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ پروفارمنس آپ کی نظروں کے سامنے ہے اور یہاں پہ یہ سٹوک سن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انجن کا ساؤنڈ کوئی فالتو ساؤنڈ نظر نہیں آئے گا اور یہ سٹوک بہت اچھے آ رہا ہے سکس سول سائیلنسر کے ساتھ اب ہم آپ کو گاڑی کی ہیڈ لائٹ بھی دکھا دیتے ہیں وہ بھی بڑی گزب کی دکھ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہاں سے وائٹ ہے اب یہ یلو ہو گئی ہے پارکنگ کے ساتھ انڈگیٹر ہم نے منڈا کی یوز کرے ہوئے ہیں گاڑی میں اور اس کے علاوہ فارپ مونوں کے ساتھ ٹوٹل آل پلیٹنگ گاڑی میں بڑی گزب کی نظر آ رہی ہوگی واقعی اگر آپ کو یہ بائک پسند آئی ہو تو ویڈیو کے اینڈ میں آپ لبیو بوبال ضرور لکھنا تینکیو سو مچ